اوٹ رنڈیشن آہے نصر میں ماں شہری پڑھنے کون آئے ہو ستے مکہ یہ بدا ہے شیخ صاحب جے آتو بائی آگرافی آہے کتھے نہ بھنی بہت تھک مسافر انہیں ماں کچھ ورسے سے مکھے آوان جے سامو پیش کرنا ہے آہے آتم کہانی کتھے نہ بھنی بہت تھک مسافر جلد ٹیون پیج فورٹی سکس آن ورڈز مو شہری اینے تخلیق کئی آہے جی ہوا کے آدم جی ککھ ماں تخلیق کئے ہوئے 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 مو میں متضاد جذبہ کابیلہ ہابیلہ وانگور وڈندہ رہیا ہیں ہنہ خون ریز جی فتنہ پروری ہے مکہ ری جی سیلاب میں منوح جی کشتی وانگور اوے قدر محفوظ رکھا ہیں جی رکھن گربا ہویا اے بلاول مو سب گھانا بھنی چھڑیا ہیں پر زندی ذہن میں سر جن جا وہم اے ویسو سائن انہیں کرے مہر واقعے تے غلاف چاڑے چھڑے ہوا ہے اے ہر تجربے کے نکاب پاتوا ہے ہی روگی ذہن مکہ حق سدیے کا پوئے سمجھن دا رات جا باوگا تمکہ جپ لگی وئی ہے اے ماں خواب میں دسان تو تمہاں گھوڑے تے سوا رہا ہیں اے ہوا ساں شرط پجائے رہا ہیں اوچ تو موہنے جو تہران میں واقعوں زور سا چکیوں جہیں لیننگراد میں پیٹر جی گھوڑے وانگور نراک ہیں موہنے جو واقعوں چکے انہیں کے باداں مجھے ون سا بدھو مجھے تحت شعور میں کازان زاکس جو ایک شہر ابری آئے ہو تمہو باداں مجھے ون کھاں پچھو تا خدا چاہے باداں مجھے ون گلن سا جن جی وے ہو خوابہ میں تہران پوچی ماں سوچاں تو تا جے ماہتیا ہے وہاں تا نشاپور میں خیام جی کبرتا تین دو ونیا اے ہونے کے آتھت دین دو ونیا تا توں بے جہان میں ہانے گھنوں وقت اکیلو نہ تین دے ماں چاہتو موکہ غالب جو شعر یاد ہے چی تو ہم پیشہ و ہم مشرب و ہم خواہ رہے اپنا غالب کو برا مت کہو اچھا میرے آگے وہ خیام کے چاہتو تو موکہ تجھے سب ربائیوں یاد ہیں وہاں ربائی بدھا ہے جہاں تکے پہنے سب نی ربائیوں کا ودی کا پسند ہو جے کبرمہ آواز اچھے تو مہرکے کے ربائی نہ بدھائیں دو آیاں چو تو مانو نادان ہیں اے موکہ یہ سمجھی نہ تھا سکھن جے تکے سمجھی نہ تھا سکھن ماں تکے بسلاح جانتو تو پہنج یہ تحریر میں محتاط رہا تکے تو معلوم آئے تا غزالی جے چھٹ چتے مانو نمجھی رسدگاہ کے باہر دنی ہوئی جہاں مجھے ربائی ان کا سوائے بھی سب کچھ جلی وائے ہوئے ماں پہنے دور جو وڑو محدس اے منجم حس اے مجھے سب تحقیقوں باہر میں تباہ تھی وائے ہوئیوں پر توں شائر بھاو وہیں اے دور دراز علاقے میں آئے ہوئے ہوئیں تو پہنج پسند جی ربائی بدھائیاں تو ازال جے اسرار کے نا توں جانی تو نما یہ گجارت تنا تو بھگیا ہے نما اساملی جے وچھے میں ماں آئیں توں جو پردو آئے جنہیں پردو کھئو ہی دو تنا توں رہن دے نما شاہ ایران ہے نا مشہور مہندس میتھمیڈیشنز جے مقبرے تھے ہنسے جی پابندی ضرور سمجھی ہوئی اے انہیں اٹھے تھمبار دیاریا ہوئے آئیں اے مقبرو گمبزا جی شکل جڑوا ہے ہر تھمبے تھے گلکاری تھیلا ہے اے انہیں جی تعمیر میں سنگ خارہ استعمال تھیلا ہے ماں انہیں کے چاہے ہیں تو خیام ہیں ماں تنجھے بھا آیا اے تنجھے ملن جی تمنا مکہ کتھا اب لکے ایام تے وٹھی آئیا ہے مکہ اینہیں ہک ربائی بودھائے ترکائے نچھد گھت میں گھت کبی بودھائے خیام گالا ہے ہی ہک بٹے دی ہیں عمر گزری وئی جی ندیے میں پانی آیا بیابان میں ہوا مکہ بغم ہرگز یاد نہ آیا ایک انہیں دی ہیں جو جے کو نہ آئے ہوا ہے اے بیو انہیں دی ہیں جو جے کو گزری وئی ہوتے مکہ خیال آئے ہوتا ہے شیراز میں حافظہ جی مزا رہا ہے اے اتاں بچھو انہ تین دو ونیا اے اکڑے بے اہلِ قبول صاحب شہر گوئی کن دو ونیا مو گھوڑے کے وڑمہ چھوڑے انہیں جہنے تے وہی انہیں کے جولان دیا رہے ہو کافی سفر کرے شیراز پوتوس رستے تے ہوا میں لالا جا گلہ اینے ٹکرائی جی رہا ہویا جی رند خمار میں اچھی ایک بیسا مت ہو ٹکرائی دائیں شیراز ایران جی پرانی گادی ہوئے ہوں جتے سادیہ یہ حافظ جاوا ہویا سادیہ جو مکبر ہوئے کہ خوبصد باغ میں آئے یہ ہو جسی سادیہ جی کسٹہ یاد آئی سادی شیراز یہ جی خاکمہ عشق جی بوئے اچھے تھی ہو نصر مگلستان عبوستان ایک اترانی خوبصد غزل جو مصنف ہوئے سادی پیداشی شائر ہو انہیں کند چے ہو مکہ تنجھے عشق جی مولم شائری سے کھاری حافظ ایران جزیم ترین شائر ہوئے وہی ہونے جرمنی جزیم شائر گوئٹے کے اتروں متاثر کہے ہو جو انہیں حافظ آنگر جرمن زبان میں غزل لکھا ہویا حافظ اکھے گلگشتے مسلح نالے باغ میں دفنائے ہوئے آئے وہ سادیہ کھاں سو سال پوئے پیداتی ہو ہوئے اکثر حاکم انہیں گھور بیندہ ہویا موانگر حافظ جو زمانو جنگ قتلیں تباہی جو زمانو ہوئے وہ وسیع مشرب اور شخصو پر باہران دکھو رکھنوارن جی سنکت انہیں کنوڑن دی ہوئے انہیں کنو تصوف انہیں مارفت جی اظہر لان دھیان دنو ماں جنے حافظ جی مزارت پوتوس تا یہ جسی حیران تھی ہوئے اس تا انہیں پتھر تے یزیدہ جی عربیہ میں ہی سٹھے لکھال ہوئی تا ایسا کی آو جام بھر شراب جو دور ہلے مزارت میں پوچھو حافظ موکہ سنانی تو ماں تو جو ہم مکتب آئے ہیں ہاں حافظ جواب دنو پنجے بارے میں مجھو شیئر بدھن دیں ہاں پنجے مستی میں ہلے ہوئے ہیں اے توکھی دسی ملکو تا جی خلوہ تواسن میں قیامت جو تھر تھلو مچی ہوئے ہو چنگو بیو شیئر بدھنے ہیں بھلی مطربائیں امیجی گال کر یہ سنسارہ جو راز گھٹ کول چوتہ دہا پس آئے انہیں گجارت رکھے نکے بھگو آئے انہیں بھنی سکجے تو ماں خوابوں ماں جاگی پوانت ہو چھائی سب خواب ہوئے ہو یہ اہلے کبور تا پنجے یار ہویا اسٹالین سا پنجے چھا جن جو لاش کرملین میں کبرمہ کڑھی کے ناما ملوم جائے تھی دفنہ آئے آتھاؤں نوڑی کے انقلابی سا واسطہ آئے جن جہاں تھا خونسا رنگی لہن دراصل انقلابی کیطرائی سیاستدان بھلیل ہویا جن کے موت حرف غلط مانگور کٹے چھڑیوا ہے ماں فاسی اجشیر یادگیری علاہ پنجے بسترے ترکھل نوٹ بک میں لکھی چنیاتو سمی پوانتو آماجی بہربانی سمی پوانتو سمی پوانتو سمی پوانتو آجے آیاز میں لے جے افتتاہی تقریب میں لاہور خان اسکر ندیم سید صاحب جی اختتامی کنکلیوڈن سیشن جی کنکلیوڈنگ سپیچ آئے اسکر ندیم سید صاحب کے اچنوں پر اینڈ ٹائم سمی پوانتو سمی پوانتو سمی پوانتو پچھنا سے جے کڑے ہوا ممکن تھی سگے تا پیری انہتے زیب سندی صاحب تھوڑو گالا ہے آئی زیب سندی صاحب کھاپو ہے آسان خیس جی جی بابا سمی پوانتو س گھر سگی não موسیقی 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 موسیقا 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 آ رہی ہے اور پہلے میں تھوڑا سا تعرف کرا دوں اپنے سندھی ریڈر سے یہاں جو آئیڈنس بیٹھی ہے جو آپ کو سنتے ہیں آپ کو پڑھتے ہیں اسکر ندیم سید کے تعرف جو مہتاج کونے کو ہم سمجھا تو تاہاں سب اسکر ندیم سید کے سنیانوں تھا پاکستان میں ایک بڑی حیثیت آئے خاص طورت ہے اسکر ندیم جی جو کا سندھ جے روٹس میں جنگ جرمے جو کمانون وٹ سنیان پوئی ٹی وی ڈرامے جے کرے او دور جنہیں اسکر ندیم سید نورالداشا امجد اسلام امجد انہیں ڈراما لکھیا پہ اے ہو ڈرامے کے ڈرائنگ روم ماں کھڑی زمینے تے کھڑی آیا بنیے میں کھڑی آیا وارس کا وٹھی جنگل تائیں عبدالقادر جونے جے تائیں تا اسکر ندیم سید کے انہیں دور میں سندھ جے مانون یہ سنیاتو یہ جاتو جنگ ہو اساں جے سندھ درتی جی پیداوار ہو جے نورالداشا عبدالقادر جونے جو ہیں اسکر ندیم سید میں ساں کے کو فرق نظر کون آئے ہو اسکر ندیم سید بنیادی طورت ہے تا فکشنسٹ آئے پر ساگے وقت انہیں شاعری بھی کئی آئے افسانوں ڈراموں ناول نصری نظم پابند شاعری نصری نظمن جو تو مجھے دوست عدل سومرے بنوئے ہو سندھیہ میں بھی ترجموں کیوں آئے تا اسکر ندیم اسانجلہ اوپروں آئے اسکر ندیم سید جو تارف بیو میں چھاک کر آئے تھے اسکر ندیم سید صاحب آپ کے پاس میری آواز پہنچ رہی ہے اسکر بھائی مجھے چند سوالات آپ سے مجھے کرنے ہیں بکل اطالق قاسمی نے آپ کے اس دشت امکان کے لیے کہا کہ یہ عدب میں پہلا تہذیبی ثقافتی ناول ہے کیا واقعی ایسا ہے کہ یہ پہلا تہذیبی ہو ثقافتی ناول ہے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں ابھی تو اس ناول پہ بات پیروہ ہی ہے دیکھتے ہیں آگے لکال کیا کہتے ہیں لیکن جو بات اطلاعہ لکاسمی نے کہی ہے وہ انہوں نے دو بنیادوں پر کی ہے جو میں سمجھتا ہوں پہنی بنیاد یہ ہے کہ اس ناول کے اندر مکمل طور پر فرموی لصیفہ کے تمام شعبے اور ان پر اٹھائے گئے سوالات ہیں نمبر ایک نمبر دو اس کے اندر پوری دنیا میں جہاں جہاں نائنصافی ہوئی ہے جہاں جہاں عورت کے ساتھ ظلم ہوا ہے ان سب واقعات کو اس کے اندر جوڑا گیا ہے جس طرح کے ایک قصہ کو اپنے پاس کئی گھٹڑیاں رکھتا ہے اور جب وہ قصہ سناتا ہے تو کسی کو نہیں پتا ہوتا وہ کس گھٹڑی میں سے کیا مال لکال کے لائے گا اور وہ اپنے سننے والوں کو اس طریقے سے ان پر جادو کرے گا میں تو ظاہرے ویسا نہیں ہوں لیکن جو بنیادی طور پر قصہ گوئی ہے میں اس کا ایک ادنا سا ایک کہنے کے کاری ہوں اور میں نے یہ فن اگزامے لکھ کے بھی سیکھا اور قصہ گوئی پڑھ کے بھی سیکھا سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کی تاریخ سے بھی پیچھے ہزار سال کی تاریخ کے بہت سارے سوالات ہیں اور وہ سوالات بہت ساری جنگوں پر ہونے تھے نہیں ہوئے ان کو پھر میں نے اٹھایا اچھا میں کے سر تک کامیاب ہوں یہ میں نہیں کہہ سکتا لیکن میں نے ان سوالوں کو اٹھایا پاکستان سے پہلے اچھا یہ سوالات منٹو صاحب اٹھاتے رہے یہ سوالات انتظار حسین نے اٹھائے یہ اٹھائے لیکن میں نے جو سوال اٹھائے ہیں ان کی بنیادیں ذرا مختلف ہیں آپ نے جو سوال اٹھائے ہیں وہ تاریخ میں بھی جاتی ہیں تحضیب میں بھی جاتی ہیں تاریخ ہے عدب ہے سیاست ہے سب پر آپ نے سوال اٹھائے وہ سوال آپ کی نظر میں کیا ہیں دیکھیں بنیادی سوال بہت سارے ہیں ابھی جو کانفرنس چل رہی ہے اس میں وہ سوال اٹھائے گئے ہیں حالانکہ میں نہیں سمجھتا انہوں نے میرا ناول پڑھا ہے ان میں جو سوال اٹھائے گئے ہیں پولیس وہ پاکستان کی زبانوں سے متعلق تھی اور وہ سوالات اور حوالوں سے پاکستان کے قیام کی حوالے سے تھی اب میں نے وہ سوال اس میں اٹھائے ہیں مثال کے طور پر ایک فلم بی بی سی نے بنائی ہے وائس رائز ہاؤس اور اس کا اردو رشن ہے پارٹیشن پھٹی سیون یہ پرانی فلم نہیں ہے اس میں انہوں نے جو سوال اٹھائے ہیں میں نے اے نہیں اس کے اندر وہ سوال رکھتی ہیں وہ کیا ہیں نمبر ایک کہ ہندوستان کی تقسیم پہلا سوال ہے اور سب سے بڑا سوال ہے جس کے نتیجے میں پاکستان بن رہا ہے پاکستان بعد میں بن رہا ہے پہلے ہندوستان تقسیم یہ ہے وہ حقیق جو فلم نے بتائی ہے فلم نے یہ بتایا ہے کہ انگریز نے پارٹیشن کی اور اس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا کیوں؟ یہ مسلم لیگ کی تحریک موجود اور انگریز نے اس کا فائدہ اٹھا کہ میں نہیں کہہ رہا یہ فلم کہہ رہی ہے اور اس میں ایک سین ہے وہ میں بتا دیتا ہوں اس سین یہ ہے کہ لارڈ مونٹ بیٹن ایک بھری میٹنگ سے نکل جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے جناس آپ کو گاندھی کو نحروب کو کہ اسے نہیں یہاں ایک سین ہے وہ ایک نقشہ نکالتا ہے ادھر وہ ٹیم آ چکی ہے جس نے ڈیمارکیشن کرنی وہ نقشہ پہلے کھول دیتا ہے اور اس پہ سرکھ رنگ کی لکیر ہے ہم منٹو کا جملہ یاد رکھیں کہ میرے ہندوستان کو کند چھوڑی سے ربا کیا گیا اور کس طریقے سے کٹا گیا کہ میرے نہیں ہیں جملے منٹو صاحب ایک سین ہے ایک سین ہے ایک سین ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن وہ تصویر لکھا ہے اب یہ وہ سوالات ہیں جو آج ہونے چاہیئے تھے ہیں میں نے ناول میں اٹھا یہ سوالات موجود ہیں اب دوسری بار جی کہیے جی اچھا آپ ناول کی طرف آئیں تو آپ نے پوچھیں دشتے امکا میں فکشن اور فیکشن کو ملانے کا تجربہ کیا ہے کیا اسے بائیوگرافیکل ناول کہا جا سکتا ہے جی میں سمجھ گیا بات یہ ہے کہ جین آسٹرن ہو چاہے ہیمنگوی ہو چاہے کوئی کوئی ہو مارکٹیل ہو یہ سیمائی بائیوگرافیکل ہوتا ہے اور سیمائی فکشنل ہوتا ہے اور سیمائی فکشنل ہوتا ہے اچھا اب اس اسطلاح کو پہلی بار میں نے جو سنا بی بی سی میں وہ کازو ایشی گروہ کے زبان سے سنا اس سے پہلے میں نے پڑھا ضرور تھا اس نے کہا میرا سارا فکشن جو نوبل آریئٹ ہے کازو ایشی گروہ جبان کا اور برطانیہ کا تو اس نے کہا کہ میں نے جتنے ناول لکھیں ہیں ریمینز آف دا ڈی نیور لیٹ می گو جو بھی ان سب کے اندر میں نے فکشن کو فکشنل آئیز کیا ہے کسی کی بنیاد پر یہ دونوں فلمیں بنائی دیں بہرحال تو پوائنٹ یہ ہے آپ نے اچھا سوال کیا پوائنٹ یہ ہے کہ میں کون ہوں میرے پاس جو کچھ ہے تجربہ ہے مشاہدہ ہے یا کسی کے پاس بھی ہے تو وہ کیا کرے گا اس کو کہیں ایک فارمٹ میں کہیں کسی ٹیکنیک میں لانے کی کوشش کریں اور میں نے پہلے قصہ گو کا ذکر کیا تھا وہ ہمارا ماسٹر ہے منٹور ہے جس کو پتہ ہے کہ اس کے مٹھی میں کتنے جگنوں ہیں اور ان جگنوں کو کس طریقے سے اس نے دکھانا ہے یہ ہی تو آرٹ ہے اور میں میں اپنے کوئی اس کیپبل نہیں سمجھ رہا لیکن میں نے کوشش کی کہ وہ جگنوں کئی کئی جگہوں پہ آئیں اور کس طریقے سے آئیں یہ میرا نیریٹیو ہے آپ نے کئی جگنوں کو پکڑایا اس ناول میں اور ٹائم اور اسپیس سے اپنے کیریکٹرز کو نکال کر لے گئے ہیں ٹائم اور اسپیس سے کیریکٹر کو نکالنے کے لیے ایک تجربہ میں نے بھی کیا تھا اس طرح کی ایک کہانی لکھی تھی میرا اپنا ایک ایک ایسپیرنس ہے آپ نے یہ کیوں ضرورت محسوس کی کہ ٹائم اور اسپیس سے اپنے کیریکٹر کو باہر نکال کر لے جائیں ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھا یہ اس میں بات غازی صلاح الدین صاحب نے بھی کی اور دوستوں نے بھی کی کہ ٹائم اور سپیس کو توڑتا ہے ایکشوالی بہت سارے ناول ٹائم اور سپیس کو توڑتا ہے اب ٹیکنیک ہر ایک کی علم ٹائم اور سپیس کو دنیا کے تقریباً بڑے ناول نگاروں نے توڑا ہے میں تو خید خود کو نہیں بڑا کہہ رہا لیکن انہوں نے توڑا ہے کیوں توڑنا پڑتا ہے وجہ وجہ یہ ہے کہ ورجینیا ولف اسے لے کر اور ملان کونیرہ تک اب ورجینیا ولف پہ اگر کسی نے وہ فلم نہیں دیکھی تو وہ میری بات نہیں سمجھ سکتا ہے ویٹا اینڈ ورجینیا یہ فلم ہے وہ کی زندگی میں اب اس کے اندر اس نے بتایا ہے کہ خیال کیا ہے خواب کیا ہے حقیقت کیا ہے یہ ساری جو لہرے ہیں اچھا انہی کی بنیاد پر شعور کی روائی انہی کی بنیادوں کے اوپر سوڑیلسٹک ٹیکنیک ہے جو سے بادلیر نے بہت اس کی قدا کی اور پھر اس نے یہ مصوروں کو ٹیکنیک کی مصوروں نے فلم کو ٹیکنیک کی اور اس کا ذکر شیخ عیاض نے باہت کیا ہے بادلیر کا اس کا جو گناہ کا پھول ہے وہ اس کی نظم کو جس طریقے سے شیخ عیاض نے بیان کیا ہے وہ در حقیقت اسی ٹیکنیک ہی کا بیان ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم اور اسپیس کو توڑنا ہو تو کوئی ایسی بات لیکن بات صرف اتنی ہے کہ اس سے آپ نتیجہ کی ٹائم اور اسپیس بعض اوقات تو ہم مجبوری میں بھی توڑ دیتے ہیں کہ وہ بات اس کو علامتی انداز میں بھی ہم بیان کرنا چاہتے ہیں تو نہیں ہو پاتی تو ہم اس کو ٹائم اور اسپیس کو توڑ دیں وقت محدود ہے اور میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ناول کے مرکزی کردار میاں بی بی ہیں میاں جو ہے وہ ہسٹورین ہے اور بی بی جو ہے وہ شارٹ سٹوری رائٹر ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کامبینیشن ناول کے لیے کتنا مناسب ہے اور آپ نے کہانی عورت کی زبانی بیان کیے اس کی کوئی خاص وجہ مختصر جواب چاہوں گا آپ سے میں کہ خاص وجہ کیا ہے کہ آپ نے ہسٹورین ہے میاں اور آپ ہسٹری میں بھی جاتے ہیں ٹائم اسپیس بھی توڑتے ہیں اس کے باوجود کہانی عورت کی زبانی بیان کرتے ہیں جو فکشن رائٹر ہے تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے یہ میرا آخری سوال ہے اور اس کا جواب چاہوں گا میں اچھا سوال کیا آپ نے دیکھئے میں 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 سمجھتا ہوں اب اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ میں کوئی موقع کی مناسبت سے نہیں نہیں ایسا نہیں سمجھتے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ عورت مرد کے مقابلے جی فریب نہیں دے منافقت نہیں جنرل وہ ماں ہے وہ بیٹے سے جھوٹ نہیں بل سکتا وہ بیٹی سے جھوٹ نہیں بل سکتا باپ بول سکتا میں اس کی تفصیل میں نفسیات میں نہیں جاؤں گا میں موروسی جو سائیکالوجی ہے اس میں بھی نہیں جاؤں گا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یا میرا تجربہ کہلیں چلے میں کوئی کلیاتی طور پر کوئی اس کو کلیا نہیں بنا رہا ہوں لیکن میرا یہ تجربہ کہ جھوٹ ہمیشہ مرد جھوڑتا ہے صحیح اور اسے افریب بھی کہہ سکتے ہیں اور کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ تو ایک بات ہے لیکن میرے اس نوال کے پوائنٹ او ویوز میں یہ تھا کہ وکٹم وہ عورت ہے کہ جس کا شوہر اس پہ ایک فلم دیکھیں دوائیو نوبل لاریٹ رائٹر پہ ہے اچھا اس سے کوئی تعلق ہے اس میں دیکھیں کہ عورت کیا ہے اور مرد کیا ہے یا ایک دوسری فلم دیکھیں وہ گیپ تو آپ کو پتہ چلے گا مرد اور عورت کے ریلیشنشپ کیا ہے یا پھر تیسری فلم دیکھیں یہ بریجنز آف دا میڈیسن کونٹی تو آپ کو عورت دنیا کی سطح پر کیا انہوں نے دکھائی ہے وہ نظر آئے گی میرا بھی اسپریشن یہ ہے کہ اس کے اندر عورتیں کہانی کار ہیں اور کہانی کار آپ کو پتہ ہے کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا تاریخ دان بول لیتا ہے تو مرد تاریخ دان ہے وہ جھوٹ بولتا ہے تاریخ میں عورت کہانی کار ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے میرا خیال ہے کہ تاریخ یہ تھی وجہ اور بھی بہت ساری بات تھی میں سمجھ گیا آپ کی بات میں ایک فکشن رائٹر کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں تاریخ کو ہم سچ سمجھ کر پڑھتے ہیں لیکن اس میں جھوٹ ہوتا ہے اور فکشن کو ہم جھوٹ کہا جاتا ہے اس میں سچ لکھا جاتا ہے آپ کی بات سمجھ گیا ہمیں اور میں چاہوں گا کہ اپنی کتاب کا درشن کرا دیں یہاں پہ جو جتنے خواتین حضرات بیٹھے ہیں بچیاں بیٹھی ہوئے ہیں وہ آپ کی کتاب یقیناً دیکھنا چاہیں گے اگر آپ کے پاس قریب کتاب رکھی ہے تو ضرور دکھائیے یہ میں دکھا رہا ہوں اگر آپ کا کیمرہ اگر آپ کا مونیٹر دکھا رہا ہے جی دشت امکان وہ دیکھ رہے ہیں دشت امکان لائے اسگر ندیم سید لائے تاڑیو تھی بجن اسگر ندیم سید صاحب آپ کو فلائٹ نہیں مل سکی اس لئے ہم نے آپ کو بہت مس بھی کیا لیکن خوش قسمتی سے آپ ہمیں لائن پہ مل گئے اور یہ میلہ سچتا رہے گا شیخ خیاس کے نام پہ یہ میلہ سچتا رہے گا یہ ساتھ ماہ میلہ ہے میں پہلے بھی آپ آئے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آٹھ میں میلے میں آپ یہاں ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے بیچ میں ہوں گے ہمارے درمیان ہوں گے آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ انشاءاللہ زیب صندی صاحب اور میں اس وقت عمر صندو اور عرفانہ ملاکہ بہت مشکور ہوں عمر صندو سن رہے ہیں ہس رہے ہیں آپ کو سلام کہہ رہے ہیں عمر صندو عرفانہ میرے قریب اسلیج کے قریب کھڑی ہیں آپ کو سلام کہہ رہے ہیں جیہاں سب کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے خاص طور پر یاد کیا اور میں افسوس کرتا ہوں کہ میری صبح افرکلائٹنگ بنسوخ ہو گئی اور میں آنا سے آپ ہمیں یاد رہتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے ہیں ہم آپ کو اپنا سمجھتے ہیں خانہ بدوش آپ کو اپنا سمجھتا ہے سندھ آپ کو اپنا سمجھتا ہے جیسے میں نے آپ کے تعارف میں کہا کہ آپ کو خانہ بدوش خانہ بدوش کا مغنوم ہوں آپ ہمارے خانہ بدوش کے ممبر ہیں زیب سندھی کی طرح خوش رہیے سلامت رہیے آپ ہمارے ساتھ رہیے بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہیے بہت شکریہ جو کہنا سیشن جی پجانی کیوں تھا خوش قسمتی ساں اسکر ندیم سید صاحب ختم تھی ونیا مدر بیرے یقیناً اسکر ندیم صاحب اسکر ندیم صاحب تانجی مہربانی 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 مہربانی مرد بیرے اس پر موڑا تانجی مولانی پانے سٹیج تے چند آئیں اسان جے شیخ خیاس میلو جکا کمیٹی ٹھائلا ہے انہ جی کنوینیر آئی کھانا بے دوشی روئے رہاں آمر سندو صاحبہ محترم آمر سندو صاحبہ جنکہ ہوں تا مامر سندو امر سندو چھوانی آیاں پر حجم آئونے کے محترم آمر سندو صاحبہ کے گزارش کے اندر سٹیج تے چے آئینہ تقریب جی خاص جکا آسان ماتے اعزازی مہمان آئے اوہ آسان جی سب نیلا انتہائی قابل احترام سندو جی شناخت ادنور دا شاکب چوندس تا مکتسرن اچھے آسان جے نکتے تامی تقریب کے جوائن کن پنجن ڈین کا آسان جے حاضرین اے ناظرین ڈاڈو نظمو زبت ساں سنجی دا بین تا سنجی دا دبی وحکوم دیو آئین آئین ڈاڈو بین بغیر کے نظمو زبت سانن کرسندے چڑھی ڈانسز کئیو آئین آئین ڈاڈو عجیب سما ہوں دو آئین صبح تے جنہیں تا سب صبح تے جنہیں تا وہاں سبھائی ڈاڈو پرسکون تاری کے ساتھ ادبی سیشن بودھند آئے ہوتا سنجی دل کھیدو اتمنان تھی دو آئین تہین نوجوان انجے چہرن تے کیڑی نا علم جی رونک آئین اے کیڑی نا انجے اکشن میں اکڑی پیاس آئین جکا اجھان لائے ہوئی نا پنڈال میں اچان تھا آئین رات جو جنہیں مست تھی نچند آئین تہیو احساس تھی دو آئے تک کتری تہنن میں سر مستی آئے مستی آئے طاقت آئے آئین انہیں طاقت آئے کہ اظہار جو زریو ضرور ملان گر جے تو شیخ ایاس میلے جے انن پنجن نیہن دی کمیٹی اپا رہاں جکا ہی کاوشی انہ کھے انہ جی پو جانی جکا ہے محفل موسی کیتے تھیں دی پر انہ کھاں پی رہی جکا مقتصر تقریب آئے ہنہ میں کے بیوڑیوں تکریروں کونہن کے ہنہ میں سبک ڈاریٹلی انوائٹ کے ہاں تھی سانجے سیکیٹری کلچر عبدالعہیم سمرو صاحب جن کے جے کے چار لاگی تو سبنی عدبی سیشنز میں ویٹھا آئین رات دیر تائیم افلے موسی کیا میں پنجن شریک رہا جہن ساہوں نے پانجو جکو کڑو عدبادہ رجانو وہ پنا سانجے سامو آئے ماں عبدالعہیم سمرو صاحب جن کے گزارش کندس اچے ہیں ایڈی سندھڑ برایا آئیو ہوسٹ برایا آئیو انہیں جہا والے ساہ پانجا بھی چاہ رہا بندیو محترم جناب عباس بلوچ صاحب کمیشنر ہیدر آباد ڈیویین محترمہ نورالدہ شاہ صاحبہ محترمہ ڈاکٹر ارفانہ محترمہ عمر صندو صاحبہ آجو ماں کلوزنگ سریمنی جی کا آیاز میلے جی پنجن ڈین جی تھی آجو نوے پان گڑا ہی ہوں آئے وری بھی ماں فخر سانچندس تا میڈا مرفہ ناموں کے میزبان یہ سیت سانکرائے ہو آئے ماں تھوڑو مختصر کچھ کمنٹس کرنے چاہیندس میڈم تا جو ماں اٹینشن گرانت ہو تا سندھ گورمنٹ جا مختلف ڈپارمنٹس ہیں ٹری ایچ آلی ایڈ ڈپارمنٹس ہیں ایسا جو جو کوئی منسٹر آئے وہ کلچر جو منسٹر بے آئے پر ایڈوکیشن جو منسٹر بے آئے ہر انہ میلے جی جنہے افتتاہ تھی ہو آنوربل منسٹر صاحب افتتاہ کے ہو کمیشنر صاحب ہے ایسا گدہ سے تا ایڑا میلہ سندھ گورمنٹ جن جے سہکار جے کے چو جے گھنائیں کرائیں دی رہیا پر موں کے سمجھے میں نہ آئے ہو تا صرف واحد ہی میلو ہوئے ہو جن جے لائے جنہ کنہ بوچھار تھی ہوئی سوشل میڈیا تے مختلف مرحلن تے کرٹیسزم اجو تا اکڑو ٹویٹر تے اسپیس ہلی ہو اسپیس تے ایاز میلو ہی واحد سبب ہوئے ہو ماں صرف ایو پچھن چاہیں دم سندھی مانند کھاں تا اکڑو تا سندھ میں ویکیو ماں فقدان آ کہتا کہت چھا جوا عدب جو زوک جو ڈاہپ جو انہیں کہت کے فلکرن اللہ جے کے دے ہی اسان جو بس سروان نیانیوں سندھ جوں انہیں سانگڑو بیوں چھوکریوں جے کے انہیں گڑی جی کرے انہیں جی لیڈرشپ اگر کے اورتن جے حوالے تھے تی کے پروگرام جی تا انہیں تے آخر اتراز چھو تھے نمبر بیو یہ کہے ہوئے تھے یہ سرکاری میلو سرکاری میلو سرکاری میلو ماں تاں کھاں ہکڑی گال یہ آخت تاہی سرکاری میلو ضرور آئے مکہ یہ بدایو چھا ساں اردو عدبی کانفرنس جی کا اردو کانفرنس ہوئی انہیں کلچر ڈپارمنٹ سپورٹ نہ کرے ہو یا بیاج جے کے لاہو تھی میلو تھے تو انہیں بھی کلچر سپورٹ کرے تھی واحد ہی ہکڑو میلو آ جینجل آئے کرٹسزم بودھو تا سرکاری میلو ماں ہیدہ اسپیکر آیا ماں چھو جو پانا موجود ہم سوائے ہکڑی سی ایم صاحب جی میٹنگ ہوئی انہیں جے کرے مونکہ بنجنوں پہ ہو ہکڑے دینل آئے چارہی دینل کنٹینیوس ماں موجود ہس مونکہ یہ بدایو کئے پوائنٹ تھے ماں انہیں کمنٹس جو جواب توڑیا تو کتھے چاہے ہوئے ہوتا تھا صرف منسٹر جی واکھان کھے ہو سی ایم جو کہ نالو بھی نکھے ہو یا کہ سرکاری جو عوضے دار جی جی کا کا واکھان تھی یا سنہ گوئی تھی جی کے لفظ ایوز تیا مونکہ ڈاڑو افسوس تو تھے تو سندھی بانن کے اگر موقع فراہم تو تھے تو انہیں جو وہ قدر نہ تھو کہے ہوئے جی گالی آئے گالی آئے تو ہتے اترو کھلی گالائے ہو جی میں زفر جنے جی صاحب جیترو کھلی گالائے ہو محترمہ عرفانہ کھلی گالائے ہو ہکڑی تان جی جی کا اورتن جی سیشن میں ہکڑی خاتون آئی جی کا پانکے نون لیگ جی چہی پہ چہی پہ سدوسوں پیپلز پارٹی جی بھی خلاف گالائے ہیں گالی آئے تہتے کہکے کا بندش کو نہیں ہتے اظہار جی آزادی ہوئی ہے جی کو موڈٹو وری انہ کام پو جی کو اکڑو انقلابی قسم جو ڈرامو ارینج تھی ہو جی کو اکڑو شاکار ڈرامو ہوئے ہو آئے ہو وہ آزادی جی ہیرو جی بارے میں ہوئے ہو ماہ ایو پہ جماعت آخر کیڑی جگ پوائنٹ ہوئی جی میں سرکار تاں کے سنسرشپ کئی یا سرکار ایو ایکسپیکٹ پہ کیوں تا صرف سرکاری تعریفتیں یا سرکاری مدہ خوانی تھے یا سرکاری مرس جی کا اندوہ بادشاہی یہ جملہ یوز کیا بیا تھا جی کا حاکمن جی جی کا ہے انہ جی پہ پر مجھے مجھے چونے مقصد دیوا تھا جی ایسا اردو کانفرنس کے سپورٹ کیوں تاں آیاز میلے کے چونے جنہیں لطیفہ جو میلو کیوں تھا بیا میلا کیوں تھا تاں آخر آیاز میلے تے اتراز چھو ماہ صرف بینگ سیکٹری کلچر جی حیثیت ساں یو وزاعت تو کیا تاں مہربانی کرے پین جی دل وڈی کیوں ہنہ میلے میں جتے سرکار خرچ کے فرق کیوں تاں قیادت اساں اور تن کے دنی اور تن کے ہوئی لیڈرشپ اور انہیں جی کوالیٹی ہے ہنہیں کمیشنر صاحب انتظام یہاں مانو آئیوں ہر دفعے چوتھو دفعے کمیشنر صاحب آئے وڈی آئی جی صاحب مہربانی کی ہی پہو چاہے تاں سہیں ساں کھاں یہ انتظام اترا ہیڑو بہترین ڈسپلین کڑے ساں کھاں نتین دو آجترو انہیں اور تو نیتے سنبھال لیا انہیں گال کرے ماتاں کے جس تو دیا ماتاں کے داد تو دیا تا جیڑے نمونے ساں تا منتظم بھی آئے ہو جیڑے نمونے سٹھو چوا ہانے چاہوں تھا تا میلا کمیٹی جی کا تاں جی ہوئی انہیں کے وڈو اپریشیٹ تو کیا ماں خاص کرے تاں وہاں بھئی حسین مسرت دی زکیہ انہیں سب نن تاں جیو جی کے بینجا نالا تا نتو کھانا تا جو یہ یہ سب گڑ ہویا تا ایڑے نمونے تاں جی نمونے میلو ملائے ہوا تاں کے مبارک ہو جی امید آئے تا اٹھوں آیاز میں لو ہنکاں وڈی کا شاندار تھی دو ڈیو 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 یو بہتر تھی دو اکبال جو شہر پڑے ہو تا تندیے بعد مخالف سے تنہ گھبرائے حقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے سو انہیں کرے برحال تاں جی وڈی مہربانی ہے آخر میں آؤں کمیشنر صاحب جو شکریہ ادا کندس ڈی آئی جی جو جن پینجے طرف آؤں سیکیریٹی جو آرینجمنٹ آئے کمیشنر صاحب اوورال آرینجمنٹس میں آسان جی مدد کئی جو میں ملے ریا جو اسپری ہو جے یا مسپل جو ہو جے یا جکے بھی ایکٹیو ڈیوز ہی ہیں انہیں جو ایڈیشل ڈیپٹی کمیشنر ٹو منگی صاحب وہ باقاہ دے ڈیڈی کےٹیڈ ہوئے اے موکے موٹ لفظ کونن ایڈے نمونے چھاتی ہو جو اساں ہی پنجد نہیں ہیں ڈاڑو بہتری نمونے ساں یو کرے ویٹھا جے اے ماں بے کیمپ کرے چی وہی رہے ستے چار دی ہیں سو برحال انہ کے کو سرکاری میلو جن کو ایب کونے یہ آئے تھا اچھا فنڈنگ ایسا لڑکانے آرٹس کاؤنسل کے بھی جاؤں تھا خیرپور کے بھی جاؤں تھا سکر یہ سندھ گورنمنٹ عوام جو ہی پیسو عوام جی تفریل آئے تو خرچ دے وری انہ کے لنک کئے ہو تو ہو جنے انہ کے لنک کیوں اسکول ہے بہتر کونن میلے تے پیسو خرچ چھو تو تھے اڈے بابا چالیے پنتالیے ڈپارمنٹ ہر ڈپارمنٹ جو پہنچو فنکشن ہی کلچر ڈپارمنٹ جی ایکٹیوٹی ہیلتھ جی الگا ایڈیوکیشن جی الگا سو مانوں ان کے ہکڑو کرٹسزم تنقید برائے تنقید سو مجی تانسا جو انہ میلے میں یا گزارشات مہربانی کرے دل وڑی کیوں سب گڑی جی الان ہنہ میلے میں جے کہ اکیڈمک سیشن تھا انہ میں جے کہ بیاسان جا پاکستان جا مایا ناز جے کہ رائٹر عدیب انہیں جترو کھولی گا لائیوہ انہ فکر کے مات چندس تینن کے محترمہ میڈم صاحبہ انہیں کے اکڑو اسا کتابی شکل ٹھائیوں ہے جے کہ بھی جن مانوں ڈسکیشن کئیوں ان تاکہ یہ وہ اساں جے لا اکڑو اکیڈمک ریکارڈ بھی تھی انہیں بارال ماہ تان جو وڑی کی ٹائم نور دم تان جو وڑی مہربانی لکھ قرب تھوڑا تینکیو مہربانی رحیم سمرو صاحب مارچ ہو جے وہ آیاس میلو ہو جے وہ خانہ بدوش ہو جے اساں پیریں ہی تیار ہوں دا آئیوں تاکہ بردن مانے کرن دا کون جو کم ہی بردن مانے کری کتر کتر کرنو آساں انہیں کے تروں مونی ناسی سو تینجے کرے ہی آیاس میلے جی کامیابی آئے تاکیر بھن میلے کھے اگنور نتو کرے سکے انہیں کے مجبورن بھن میلے کھے بدھنو بھا پیتھو تروں تنقید کرنے لائے ٹریک اللہ کا مشارو مکھے میزبان اس جو بدھنو پی ہو انہیں کے تنقید کرنے لائے ٹریک اللہ کا مشارو بدھنو پی ہو تاکہ کھے کھے شیئر میں لے جہیں کھنی آئے میلے کھے لوے سگن برحال یہ سجو جنہیں پہ کوئی ایوینٹ تھیں دو آ جنہیں پہ ایکٹیوٹی تھیں دیا جنہیں پہ کا وکھ کنونشنل نامز کا ہٹی کھنی کھن بھی آ تو انہیں جی ضرور مخالفت تھیں دیا جنہیں مخالفت نہ تھیں دی ہو جہے تا لگے تا سا کچھ کئی ہوئی کونہ ہے سو یہ سن جا پیرامیٹر سا ہیں ماں انہ میلے جی کنوینر امر سندو صاحب آکھے چمندس تا اچھے پنجن ڈیاں جی حوالے ساں جے کہ سن ساں عدیب ان جو دانشور ان جو شائر ان جو آئیں تمہاں سب گالانت پورو کنڈے امر سندو تمہاں سب نی جو ساتھ رہو ان جو ساتھ رہا ہمیشہ مکھاں ادھ میں مائک کھنا دیا آئیں اج مو انہ کے چھو پہ عرفانہ ماں پانجی تکریر میں تونجی چھا جی تکریر مو انہ کے چھو تو پنج منٹ مکھے دیندیے چھے تو مری چھلا گالا ہیدیے مو انہ کے چھو تو جکے ست دین تا ہی پنج دین تا ہی جو ملو مچھا چھو پنج منٹ پہ مجھو حق نائے تا ماں گالا ہاں آئیں یقین کرو آخری ٹائم تے تیار نہ ہوئی تو مکہ تے گالا ہیدیے اسٹیت تے مکہ اچھا ڈے حقیقت ہی آئے تو ماں تا ماں سبنی جا صرف تھوڑا مجھن چاہیاں تی تا سبنی لاما ہیدیے اسٹیت تے آئیں 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 خاص طورتے ہوئے سب مانو جے کہ پیرے آیاز میں لے کھاوٹی ہیں ستے آیاز میں لے تا ہی گھڑر آئیں 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 اوہے مکہ چون جو صرف ای تیم میں بھی آئیں 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 ان neuen کے جاک کامیاب کا ہے آئیں اوہے صرف ہی ماں Progress اوہے ہی مانو کامیاب کیوا ہے آئاز میں لے انہوں نے کہے آئاز میں لے کمیٹی جو کو نے یہ سرکار جو کو نے یہ کہہeline جواurous میکنٹی았습니다 یہ آئاز میں لو تمہات جو آئیں ہی تمہائیں یہ جاک کامیاب کا نکس تو من وقötہ frustrated یوں کتے لکھا لویا تو مبارک آئین ہوئے اکھیوں جکے خواب ڈسندیوائیں ماں ان میں ودھاؤ تھی کیا تو مبارک آئین ہوئے روح مبارک آئین ہوئے وجود جکے خواب ڈسندوارے ان سجے عمل جی پیڑا کے بھوگین تھا پر ان سبنی کا اتم آئین ہوئے حتھ ہوئے ذہن ہوئے وجود جکے ان خواب جی سابیہ دیسندہ ان سابیہ لائیات ودائین تھا تو ماں چوانتی تو سب مبارک آئین ہوئے پر اساں کا اتم ہوئے مانو آئین جکے ان انگر تیچندہ جکے مان جن تھا وہ مان نہ عرفانہ کے آئین نہ عمر صندوق کے آئین نہ خانہ بدوش کے آئین ماں تخلیقار حجن جی حیثیت میں نگال میں یقین رکھا تھی تخلیق کا یہ لفظ حقیقت میں جہاں دے وہ حقیقی لفظ آئے آئین وہ تخلیق جی عمل ماں نکتا لائے تو وہ خود دکڑے تخلیق کرن جی صلاحیت رکھے تو آئین ہی آیاز جی لفظ جی تخلیق آئے ہی انہیں جی شاعری جی تخلیق آئے تا جہاں سب ویٹھا ہے ہی کرشمو نکو اسان جو آئے ہی کرشمو آئیاز جی انہیں لفظاں جو کرشمو آجو تا ہاں ویٹھا ہے انہیں جڑے لکھوں پہ تڑے بھو انہیں سندھکے جاگایوں پہ انہیں جڑے لکھوں پہ تڑے بھی نوجوان ہیے ویٹھا ہوں دایا آئین اج جڑے ہو نا ہے انہیں جو لفظ موجود آئین تو ماں سمجھاتی انہیں جی تخلیق آج بھی سندھکے جاگا ہے رہی آئے آئین اج ہی تمہاں جکے ویٹھا آئے ہوں ماں سمجھاتی تھی ہی جکا جکا نوے سکڑوں نوجوان آئے ہوں مونجی سندھی آئے ہی ایکیوں سال آئے ہی ایکیوں سال آئے ہی ایکیوں سال آئے انہیں سمجھے تنقید جو ماں شکار رہی ہیں آئے ہی جس تون ہی حیاتی موکہ یقین آت ماں انہیں جی شکار رہندہ اس چاہ کرتے ہیں ایکیوں سال میں ہی ایکیوں سال آئے ہی جڑے مونجے انہیں لکھے لفظوں تھے تنقید تھی ہوئی اجین عمل تے تنقید آئے موکہ یقین آئے موکہ فخر رہندہ تو ماں جس تون ہی جہری آیا تو اس تون ہی ایڑی تقلیق تھندی رہے جیتے حجوم تنقید کرے پر باشعور فرد باشعور فرد حجن جی حصت میں ہی اقلیت بھی جکرے موسا ویٹھا لائے تو ماں یہ سمجھاتی تو آیاز جا لفظ ہویا آیاز چاہ چاہ ہو انہیں چاہ ہو حجوم میں نہ سچ اقلیت میں پیدا تھی دعا پر اکثریت تے بھاری ہندو آئے آئیں ہی ایاز میں لو ہی اقلیت ہی آئے پر یا اکثریت تے بھاری آئے تاہی اقلیت ہی تے ویٹھیا ہے تاکثریت چھاب گال آئے پر ماں سمجھاتی تو ستوں ایاز میں لو ہی کامیاب ایاز میں لو آئے پر آسان جو چیلنج کہ آئیاز میں لو جو چیلنج آئیاز میں لو ہی ہندو آئے پیروں آئیاز میں لو بے آئیاز میں لو بیو آئیاز میں لو پیرے خواب بہتر آئیں بیو تیوں ان خواب بہتر آسان کوشش کندہ سیں تو جکاب تعمیری تنکید تھی آئے ہونا جو ہی دل وذای ف behind ہی جو ہی آجھیاں کندہ سیں آئیں کوشش کندہ سیں اصان جکو اٹھو ایڈیشن کھانیا چھو آئیاز میں لے جو آئیاز میں لے جی ستھ آپ ٹھو اٹھو ایڈیشن کھانیا چھو وہ تاوان جے انہیابی وھی دیک سابیاں جے وجو جے انہ میں انہیابی 터وا جی گھنی جے کا ساتھا جے خواہشن جے مطا بیک ہو جے ہاں ہکڑی گالا ہے جکہ آسا کوشش کا یاد روایت ویجوں میں تھوڑوں انکرے ودیک انہیں جے تھیمتے گالایاں تھی آسا روایت ویدیات آسا مکالموں کے یوں میں تھوڑوں پانجو انہیں پنجنڈین جو تجربہ بودایاں پنجنڈین میں آسا جا نوجوان جاکہ انجا شریک بھی ہوندا ہیں آئی کڑے کڑے آسا کہ لگن دو آتا کنٹرول خواہ باہر تھا نکرن کنٹرول میں نہ تھا چن ہیڈا سارا کمیشنر صاحب بٹوا ڈی آئی جی صاحب کے چھئی آیا سوڑ ہیں ہیڈی ساری پولیس جی نفری باہر بیٹھلا ہی تما ہاتھ لچوں کھانی بیٹھلا ہیں یکین کھو جیڈی ماہل انہا سان جے حجوم کے جکو اندر چنلا بیتاب ہندو آئے جیڈی ماہل ہی پولیس چا سپاہی چوند آئین اسا انہیں پوئیتے کھائیو تھا مو بٹے دفعہ انہوں کے چھو تو تاہاں بیو مو کھے گالائن لیو تاہاں بیو مو کھے گالائن لیو آئین بوکھے واقعی خوشی تیئے تیئے جیڈے مو انہوں سے گالائیو آئے تاہے انہوں کو پوئیتے ہوئی آئین آئی تاہاں کہ یاد آئے تو انہوں نے ہتے جکے جماعتی ہوئی آئیا مو انہوں سے گزارش کہی تاہاں جیڈے باہر بنیو تاہی رضا کارانا تورتے ہیں یہ ماں سمجھا تھا تو ایڈو ڈسپلین ہیترے ہجوم جے اندر صرف اے صرف ہی باشاور مانن ہی باشاور کومن میں تھی اندو آئے انتے ہزار تن کی دوران پر انہیں جلائے ماں فکر ساں چواہتی مو اکڑی بی روایت جکا ہے وہاں با پان دیتھی ہی پیریوں آیاں سے ملو یا جنی مال مو ہیتے ان اسٹے تے مو جو والد صاحب ہیتے آگیاں ویٹھو یا ہی مو انہیں جے سامو جھومر پہ پاتی ہی مانن کے عجیب لگو یو تے ہیتران مانن جے وچھ میں آوامی میڑ جے وچھ میں پہنے پیے جے سامو جو پیے خوش وٹھو تھی ہی وہ جکا کرے تھی پہنے تے تنکید بھتی ہی اج نورداشا کر لکھو یو تے ہی چھوکریوں پہنے بھائرن سا پہنے پیارن سا اچان تیوں جھومن تیوں گائن تیوں آزادگی سا یہی تے سندہ سا جو خواب آئے جو نوجوان وٹھائیں مونان کے چھو تے سو تاوان کے سال میں ہترہ دیاں ملند آئین انہیں جو ہکڑو دیاں ملند ہوا کال موکے کھڑی پارٹی سپینٹ نوجوان چوکری روز اندیا اور چھو تے سبانے کھا پوئے اسا وری نئے ڈیسمبر لائے اسا سبانے کھا دی اگران شروع کندا سا تو ما چھو دیا تے انہیں اس پیس تے انہیں جو بھی حق ہے انہیں کھلی نچن جو انہیں کھلی خوشی ملان جو جنہیں ہی انہیں تمہیں سب انہیں نوجوانان جی یا جکا سگھ یا جنہیں تخلیقی عمل میں شریک تھی تنہیں حقیقتاً وہا سندھ تخلیق تھی چکی ہوندی جکا سانجے خوابن جی مرکز آئے تکی ہوندی مجھے 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 تکی ہوندی امیلی مجھے سیشن میں بھی ٹائم بیسنو پہ ہوتاں ٹائم تھی بھی ہوں نہیں لہاں گھر جے ایہاں ہنہ میلے جی کامیابی آئے ہیں تو اساں دادو کوشش کئی آئے ہیں تو شیڈول سا ہالاں انہاں جے باوجود بکڑوں کالاک لیٹ تھی ہیں داراں ہیں آئے ہیں جہاں جہاں جے کہ بس انہاں ٹائم ماتے چیوی آئے ہیں سپیکرس انہاں کافہ آئیوں کانساں ماؤزرت خواہیوں ہن میلے میں اساں کال لینا ہیوں والنٹیئرز جی آئے ہیں اساں وٹے اسی نوجوان انہیں جو ایج گروپ ارنہ کھاں باوی انسالن جے وچہ میں آئے ہیں ماں پانچے سبنی والنٹیئرز کے چندس اگیاں آچے بیہن ہے تاہ انہوں نے بھرپور تاڑیو بجائے ہو ہی نوجوان ہی پنجڈی ہیں پنجڈی ہیں نمیلے کے سنبھالینا ہی نظم و ضبط بغیر کے تربیت جے بغیر کے ٹریننگ جے صرف اساں انہوں ترے چار سیشن کند آئے ہوں جن میں انہوں کے بدھائیں دہ آئے ہوں تتاہاں کے سبنی میمان انہوں کے خاص طورتیں اساں جو جہ کے عورتوں کو چند ہوں انہوں کے محسوس کرانوں آئے تہو سیف اسپیس میں آئے ہیں سبنی میمان انہوں کے انہیں کھیال رکھنوں آجو تاہاں کے لگے تتاہاں جے کاجہ میں آیا ہیں آئے تاہاں سبہ ہی اساں جہاں نوجوان جیہ اساں سندھی مانوں اجھے کے ویلیوز آئیں نسان جاتا سان مہمان اجھے کے لڑی اندھان انہاں جو خیال کرنا آئیں صرف اصان نوجوانن کے انہاں ویلیوز یہ بارے میں بدھائیں دھائیں تو پانجے سندھی ویلیوز مطابق ہنن میمانن جی آجیاں کرنیاں ہنن جو خیال رکھنو آن اہن میلے کے سنبھالنو آئے سو ہکڑی بھرپور کلیپنگ ہنن سبنی نوجوانن لا تھے ان گھر جائی یقیناں داد جو مستقاہ ہیں تاہاں سب دسندہ رہے ہو تاہی پنجے دیاں کی یہ میلے جو انتظام کے سنبھال اندھا رہیا ہانے ماں انا کھاں پوہا سام بعد میں آیا سمیلو کمیٹیے کے بھی متے سٹیج تھے دعوت اندھا سی پر ہانے ماں محفل جو میمانے خاص کمشنر ہیدر آباد صاحب جن کے گزارش کندس ہن میلے میں اگر ٹریفک جو انتظام ڈیسو پیا ہن میلے کھاں ہکڑا رات پہ رہے ہیں بہت سا جو ہکڑو وارٹر پائپ پارٹی پہ ہو سا جو روڈ پانییں ساں بھرے لو انہ کھاں پو جے کہتے بیا انتظام ڈیسو پیا ہوئے ممکن نہ ہو جانا جے کریں کمشنر ہیدر آباد صاحب پانی ہن میلے جی اونرشپ نکھانا نا ایک ٹیکس میسیج تے اساں ساں ہوئے معاملہ حل نتے نا سو تاہاں جا ساں آیا سمیلو کمیٹی جے پا رہا تھو رہا تھا بہا ہی انہ ساں گرد اساں تاہاں کہ اس ٹریف تے چنی دعوت اندھا بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب رحیم سنگو صاحب سیکٹری کلچر ماں دی تاہاں سب نے جو نہایت شکر گزار رہے ہیں تاہاں ساں کہ مدھو کہو دعوت دنوں ہیں ہی ایک سندھ جو تمام ہکڑی پڑھے لکھل تب کو ہیں ہکڑو سٹھو کلاس پروگرام جسی ڈاڑی خوشی تھی انہیں تاہاں آیاز جے لاتے تمام سب کچھ گلائے چھڑیو انہیں جے مدھاں تے کوئی شہ رہی کہانا ازی امر سندھو جے مدھاں کیر گلائیں دو ماشاءاللہ ساڑی آیاز کے کور کے ماشاءاللہ ڈیرفانہ ملہ صاحبہ تا جویو صاحب ہیں ڈاکٹر عبد المجید چانڈیو امداد چانڈیو زکیہ ایجاز حسینہ مسرد ڈاکٹر رکسانہ خدا بخش آلیہ داؤد سب جے کہ تاہاں پارٹسپینٹ ہیں تاہاں پارٹسپیٹ تاہاں کہ نہایتی کانگریچولیٹ تو کے آئیں خراج تحسین تو پیش کے آئیں مجھے اچھا نا جو مقصد بھی ہو تاہاں تاہاں کہ سلوٹ پیش کے آئیں اڈو امپریس چوار اڈی خوشی تھی اڈی سندھ جا اترا پڑھل نکھل نوجوانی اڈو نظم و زبس آئیں اڈو آرگنائز قسمہ جو میلو کہو تھاں جو انہی جو کو مثال کن ہیں یہ بس چند لفظیں یہ ضرور چند دستا ایاز جی شاعری تے ایاز جی پویٹری تے ایاز جی خیالت تاہاں تکریباً سجو انہی کے قبر کہوا یہ ضرور چند دستا ایاز جو ستوں میلو آ پر جے کہ والنٹیئر سن انہ کے بھی تاریخ ہے یہ وسارین دی کان ہے یہ بھی جنہیں جنہیں ایاز جو میلو سوے سالن تانی ہلن دو پر یہ عرفانہ ملا کے بھی یاد کندا رہاں دا امر صندوق کے بھی تات جویو صاحب کے بھی سبنن کے آئیں سیکٹری صاحب کا رجیو اسائنن سبنی جے کہ بھی آرگنائز ایسن انہیں کے اکنالیج کرنے جیلا اسا انہیں کے ایوارڈ انہیں کے اکنالیج کرنے جیلا ایکنی الگ تقریب رکھندا سے جے کہ یہ فاؤنڈرز میمبر سن انہیں کے اکنالیجمنٹ کے آفیشلی تا یہ ہمیشہ انہیں کے انہیں کے انہیں کے جے کہ ایاز جے میلے کے انہیں ہکڑو یہ ماں ضرور چند دو رن دوستہ اساں کے والنٹیئرس چی ضرورت تمام گھنی ضرورتا ہوا صرف میلے جی حد تانی نہ ہو جے اساں کے تمام گھڑا کرائیسز تمام گھڑا چیلنجز ہوں دا انہیں ایڑا اساں کے ورکرس ایڑا اساں کے نوجوان ایڑے جذبے جا مانون جی اساں کے تمام سخت ضرورتا ایاز پنجو اکڑو تاہاں کے فکر نہیں ہوا پر ماں تاہاں کے یہ ضرور چند دوستہ پنجے پنجے حصے جی شما ضرور جلائے ہو صرف اساں میلے تاہی محدود نہ رہوں پر سندھ کے پاکستان کے تاہاں جی ضرورتا غریب مانون کے تاہاں تمام گھڑی ضرورتا تاہاں پنجو کردار ادا کے ہو پڑی مہربانی اسلام علیکم تمام گھڑی مہربانی تاہاں جی باس بلوچ صاحب ایم آئی ہوتاں کے پڑھائیں دیا لہات اصان جا جکے پارٹیسپینٹس اچن پیا انہاں جی ریجسٹریشن تھی رہی ہے آخری نیت اصان کمپائل جکا ریجسٹریشن کہیا ہے اصان اوٹ پاکستان جی بس اچھن شہرن مامانو آیا ہنہ میلے میں شریک تھا جی میں کوٹیا خان گوادر سبی دیرہ مراد جمالی آئیں لاہور اسلامباد راولپنڈی ملتان فیصلہ باد سیالکوٹ رحیم یار خان ایپٹ آباد مالا کند بننو ڈیرہ اسماعیل خان پشاور کوہٹ آئیں سندھ جے سبنی شہرن ما گوٹھن ما پنجد یہ مانو انہ میلے میں شریف تھیں دا رہا آئیں یا مجھے خیال میں آسان میلے جی کامیابی آئے تو پورے پاکستان ما ہر بولی گلہ ہیں در آئیں ہر قومیت سا تعلق رکھن در فرد ہنہ پنڈال میں اچھے آیاز میلے میں شرکت کن جن تہکڑو پانجو فرض سمجھے تھو آئیں آئیں آذینورال اداشا کے گھروانہ کھاں پی رہیں ما پانجی جے کا آئیاز بیلو کمیٹی آئے انہیں سبنی ساتھین کے جے میں مہترم تاج جو ہے عبدالمجید چانڈیو صاحب امدہ چانڈیو صاحب زکیاء ایجاز آئیں ڈاکٹر روخسان اپرید چنڈر آتیا داؤود حسین مسرش شاہ سبنی کے اندر چوندہ سی سٹیچ تیچن آئیں ہکڑی کلے پنگ اسان جے ہیں سب نی آرگنائز ان لاتھیان گھر جے اجیب اتفاق آہے تاہاں سب جو سب سب نی جو تعلق ایڈوکیشن سیکٹر سے آہے سب ہی تعلیم جے شعبے ساں وابستہ آہے ہیں تاہیو بھکڑی اجیب گالہ ہے شاید یو ہی سبب آہے جو ساں ڈرگو اور سو اٹھن سالانت آئیں ہنہ میلے میں حکمے جو ساتھ نہیں سکے آئیں مجھے کھالا میں ایاس میلو منیشمنٹ کمیٹی اجیل آئے ایڈو سناٹو چھو چھائے جو آئے ایسا ہوں تو پنڈالا میں ٹیچرز ہند آئیوں ہیں تاہاں کہ خاموش کرائیں نہیں آئیوں پر اب جو ایسا چاہیوں تھا تو تحریف ضرور تھے انگر جائے موسیقی باہے ایک اطرائی نوجوان بیچے نہیں سا انتظار کرے رہیان ہنہ فنکار بچے چکائیں پر انہ میلے جے اتتام تے جتے ادارن جا تھو رہا منیا ویا اوٹے خانہ بدوش کیفے جے انہان ورکرز جیب ماں تھو رہا ہے تھی آئیں جے کہ اسانے میمانان لائے چاہیں ٹھائیں دا رہا جے کہ انتظام سنبھالیں دا رہا وہی جمالی رجب سولنگی دیا اسان ماں تھو رہا ہے تھی آئیں تو وہ گندہ رہا انہان کلینر سے جا بسان تھو رہا ہے تا آئیں جے کو کپ چاہیں جو آگیا ونجھے تو وہ کھنی تھا ونجھے انتظام سفائی رہے اسان ہنہ سجے پنڈال کے سجائیں در اسان جو پپو کوٹک ادا پپو جا بسان تھو رہا ہے تا آئیں جن جا مانو رمضان اسان دہڈیاں گڑ رہے ہو اسان جے کا میڈیا تھری سٹیجی ٹیم آئے عدیب ملہ امران جابہ سان تھو رہا ہے تا آئیں آئیں آرف راجپوت جے کو ساؤن تے ویٹھو آئے انہیں جابہ سان تمام گھنہ تھو رہا ہے تا آئیں تو انہیں سجو مستقل انتظام پہ سنبھالیو آئیں خاص طورت ہے ہنہ میلے میں آیاز جو انقلابی ڈرامو بھگست سنکھے فاسی پیش کہہ ہوئے ہو جہم کے ڈاریٹ کہہ ہو شہناز بھٹی صاحب اسان آدھا شہناز بھٹیے جا تمام گھنہ تھو رہا ہے تا آئیں تو انہیں شاندار طریقے ساں وہ ڈرامو پیروں دفو سندھوں میں لائیو سٹیج کہہ ہو جہیں کہ کل تمام گھنوں پسند کہہ ہوئے ہو اسان میلے جے سجا جو کو مٹیریل آئے ہیں پرنٹنگ پبلشنگ خدابشک ابڑو صاحب جی روہ ڈیزائننگ آئے اسان خدابشک ابڑے جا تھو رہا ہے تا آئیں بھی جے کاسان جی لان ہوئی انہ میں تمام گھنہ بک اسٹالز لگا لائیں آئیں ماں بار بار روز بھنی انہوں کا کتاب اور انہوں کا پچھن دیس تا کتاب سیل تھیا تا سدہی سب جوان پہا تھا تمام گھنی سیل تھیا جہیں میلے میں کتابان جی سیل ہو جے انہیں میلے تھے ناراض تھے وہ جنہیں اڑے اڑے ترس ترس مٹائیں تو کنکھے بے خبر خبر کرتا کنکھے بیاں مٹائے ہو ہی کتاب پڑھن در نوجوان انہیں کتاب اسٹال لگائیں در اسان سب نی پانجے پبلیشرز جا آئیں انہیں اسٹال وارن جابت ہو رہا ہے تا آئیں تو وہ انہ میلے میں اچند تھا ہر سال پندرہ کھاں وی اسان جا اوٹے اسٹال لگا لہا کلچر ڈپارمنٹ جا جے کے بس ہیں جے چوکی دارن کھاں وٹھی اسان جا آفیسرز آئیں ایمپلائز آئیں اوئے پہ پنجے دی ہیں بھرپور طریقے سان میلے میں اسان سان سہکار کن تھا اسان انہیں سب نی جات ہو رہا ہے تا آئیں آئیں فنکار انجا خاص طورتے سیف سمیجو صاحب ہیدر آباد میں لاہو تھی میلے کھاں باہر کہیں بے اسٹیج تے پر فارم نکندوہ پر اسان جے اسٹیج تے بغیر کہیں پیسے جے سیف سمیجو آئوں انڈیڈ کلاکتے پر فارم کہو آئیں اجو ڈاکٹر تیمور رحمان لاہور کھاں اسان مٹھے تے پر فارم کن آئے و آئے اسان انہ جی سجی ٹیم جات ہو رہا ہے تا آئیں پانجے سازن دن جات ہو رہا ہے تا آئیں جا کہ ہیتے سنگت کن تھا آئیں راج جو دیر تا آئیں ہیتے ویہن تھا ہر انہیں مانو جات ہو رہا ہے تا آئیں جا کو انہیں میلے میں آئے ہو انہیں میلے میں شریک تھی ہو سب ہی اسان جا کہ شائر آئیں جا کہ رائٹر آئیں جا کہ اسپیکر سائیں جا کہ اسان جو سد ورنائے اسان جے میلے میں شریک تھی ان تھا انہیں جے اچھن سان جا حوصلہ بلند تھی ان تھا تھوڑا نہ تھوڑا موتے مارون ان جا جے کہنے جاں جاں بے کاغال رہ جی ویہا ہے تا آئیں اسا معذرت کو آئی ہوں پر اسان سنسیٹی اسان کوشش کندا سیں تا نیکس ٹائم میں میلے کے انہیں ودھی کا بہتر طریقے سان کرے سگوں آخر میں تا سب نی جے بھرپور تاڑن میں اسان ادنرلو دا شاہ کے گزارش کندا سیں تا کنکلیوڈنگ رماغ جی جے اکھن میں لڑکا چیویا چھو آیا چھو تا آؤ انہیں دور جی گوہ آیا جتا لنگے تمہیں اجہتے پہتا آیا وہ دور چھا ہو ججو گالیو کرن جے بدران صرف تا آنکھے کڑی اوہاں نوجوان انکھے جے کے ویٹھا ہے وہ بھار ہے میں انہیں بھین اور انجا بھار ہے بھینوں جے کے گھر بہیں اور موجود ہیں تا آن جی ہوں انہیں بھینوں جے کے آسی میں ایٹی ٹری میں موکو درامو لکھو انہیں جے کچھ بھی ہو انہیں جے نالیسا پرمو لکھو ہو انہیں درامے کے خطائی ہو جاگیرداران جکو نزام آہے جکو دھیروں بھینوں اندر بانتیوں پہیوں ہیں کبر انجے دے گھرن میں پہیوں ہیں انہیں جو کانیوں ہیں جن کے زندگی جیہ نہ جکو حق کو نہ ہو انہیں جکاہیں رہی ہے جو ایڈیو آگے بھائیں پر تہاں کے بدھایاں تھی انہیں ڈرامے کے ختم تھے دیٹھ سال تھی ہوئے آؤں کراچیوں میں پہنچی کلی دوست سان ملن اویس انہاں بلڈنگ میں مجھے دوستی مار چھوڑا نکھے تو انہاں پاڑے واری اکھے سکر تہنے سان ملے مانوں میں سان ملن چاہیں داوہ موزو چو شاید آہے کا جکہ مکسا ملن تلچہ ہے چو کری کری آئی تین سالنکھن جے ایڈیو آنج بہن جے ایڈیو آنج بہن رن جے ایڈیو آنج بہن جے انہیں دیکھنے کچھ مہین انہیں دیو آنج بہن جے اٹھر نمان مہین انہیں دیا ہوئی ہونہ مکھے چھے او تاں کے خبران من جے دیا جو نالو چھا ہے سوچھے او تاں چھے او تاں پچھے او تاں چھے او تاں جے نالو نورالہ دا شاہ ہے سوچھے او تاں رن لو دیو پچھے او تاں سمائل دینی دیو پچھے او تاں شاید ناگ بہن جے نالو بڑنوں ها ہے مکی چی تاں پچھے او کونے تو مونے نالو چو چو یو رکھیو ہے اگل بدھ جو ہوتا وہاں چاہیے اساں جے خاندانہ میں اسی سندھ جے فلانے مشہور خاندانہ میں آئی ہوں اساں جے خاندانہ میں نہ اساں بینرن ماں کہن جی شادی ہے جو کو سوال ہو ہوں سب کھاننڈی ہے ہاں نہ اساں جو پپیوں نہ نیا پٹھیاں نہ نیا پٹھیاں کہن جی بے شادی کان تھی سب نی جہاں کبکشرائل سب گھرن میں بیٹل سب نی جو پانجو پروپرٹیو پانجن بھارن کے لکھی دینل چی تاہاں جو ڈرامو ہلیو آو ڈرامی جی گال نہ تھی دانگے بجھائن چاہیاں آو ڈرامی جی گال بجھائن تھی چاہیاں بکرے بھا جی گال تاہاں جو ڈرامو ہلیو اساں جے گھر میں ٹی وی کو نو اساں کے اجازت کا نوی مون جو ننڈو بھا کراچی میں پڑھن دو وہ انہیں وہ ڈٹھو انہیں گھر چی پی کے چاہیو اساں جے بھارن کے بھینرن منجن جو حق ادا کریو انہیں کے آزادی دیو انہیں جو شادیو کرائیو انہیں کے انہیں جو حصو دیو جیتے زاہرہ انگامو تھیو پونہ چھوکری مگب دھائیو تو مجھو بھا ہکڑے دیں آئیو رات جی ایہ گھل بھدجو رات جے ان دھائی میں مکھے چھوئی آؤں کہن جے لائب کجھ نتو کرے سگا چھو تھا ہوں پان بے بس آئیان جے گیا آئی جے توں شادی کرن چاہی جے توں آزاد زندگی گزارن چاہی تو ہوں پانجے فلانے کزن سنگل ہے آئیو کراچی میں آئیان تو جو تو کھے آزادی دیاری سگا تو انہ چھوکری مگب دھائیو تو مو زندگیہ میں کوٹا جے ہوں پاسے چھاہے مگب خبر نہ ہوئی جیپ کیری گاڑی تھین دی آئی مگب خبر نہ ہوئی رات جے اندھائے میں مون جو بھا مکھے جیپ میں ویہرے کراچی وٹھی آئیو کہتے موجب کزن اسا ہے پانجے نکاہ لائے انتظام انہ کرے چھلیو آؤں ہوتے پہتس انہ ساں موجب نکاہ کہیں آؤں آزاد زندگی گزاریاں تھی پانجے بھا جے تھا آئین ہنہ مجی یہ مجی دھیا ہے یہ مجی دھیا ہے انہیں جو مو نالو انہیں کرے یوں رکھیو آئے بھار امی نوجوان جے کیا ہو امی ولو رول پلے کرے سگو تھا قوم پرستی چھاہے قوم پرستی آئے پانجے قوم کے ٹائن پانجے قوم کیا ٹھائن دی جلسن جنوسن میں صرف نہ ٹھائن دی نارن میں نہ ٹھائن دی تہاں جے گھر میں ٹھائن دی جے کا قوم ہے پانجے گھرم جے اندر پانجے ماؤن بھینرن دھیرن کے جے حق نہ نہیں سگی وہاں قوم باہر نکری تاں کے مکھے کڑوہ کرین دی قوم پرستی آئے پانجے قوم کیسی ٹھائیوں سجائیوں سواریوں آؤں سمجھا تھی تو خوش نصیب آئے وہاں قوم ہے خوش نصیب ہے وہاں ہی خوش نصیب ہے ہیوں اسی جن جے وچھ میں اوہے بھ مان ہوئے ہیں جے کہ پتھر کھائیں لگتا ہے آ رہے ہیں جے کہ جواب میں گل اچھ لیتا دین آئے خاص کرتے ہیں جن جے ہوئے نیانی ہو جن ماں دیہروں ہو جن بھیڑوں ہو جن آئیں انہیں سا گھر جے کہ اتھی بیہن تمہیں خوش نصیب ہے وہاں بھار جے کہنے جسا گھر بھی چھائے ہو اصل معاملو صرف ہی ہوا ہے قوم کھے تہاں کے ٹھائن ہوا ہے قوم پرستی تہاں کے کرنیاں ہے پیری پیری تہاں کے پہنجا لفظ نرم کرنا پواندہ پیری پیری تہاں کے ہک بے کھے ہتھ پکڑے تہاں کے ہلنو پواندو ادھ قوم کے تہاں خوہ میں اچھ لے ادھ قوم کے چوتہ ہیا سان جائیں نتھن دو جیس تہاں ہی تہاں سبنی کے بچی نہ ہلن دو سیکریٹری صاحب جے کا گال کیا ہوں بلکل متفق ہے ہاں تھوڑی دیر پہ رہی ہاں شبنا ہم گل کے اچھے بچیاں سندھ گورنمنٹ وڈجے کو پیس ہوا ہے وہ سانچ ہوا ہے اسان جی پراپرٹی ہے اسی حق دار اہیوں اسی سندھی حق دار اہیوں انہا پیسے کے استعمال کرنے لائے چنگن کمن میں ساں کہیں کہیں دشمن جے گھر رکھاں کتھاں بھی یہ پیسہ ہے نن ادھارا وٹھی یا پنی پنیوں بھی اتھن یہ سنہیں تب پنی ساں کم پہ لیو پر یہ پیسو اسان جو آئے انفیریارٹی کامپلیکس میں نوانیو پہنجی شیک ہے پہنجو چو حکومت ہے جے کھیسن میں جے کو کج آئے وہ تمہاں جو آئے جے تمہاں وٹھ استعمال تھو آئے تو صحیح استعمال تھو آئے انہیں تے تمہاں فتوہ نکڑو یہ قوموں اگیاں کونو دھن دیوں پہنجے حق کا بٹھانے جا کئی طریقہ ہیں کئی طریقہ ہیں جے مہکڑو ہی بھائے ایڈوکیشن ہی ایڈوکیشن تھا آئے ہی کلاس تھا آئے پنجن ڈین کا کلاس ہلے پہی پنجن ڈین کا کیڑا کیڑا لیکچرز اساں بودھائیں کیترو کچھ بوں سے کھو آئے کیترو کچھ امہاں سے کھو آئے وہاں انہ کلاس روم کے تمہیں چھاکندہ جہاں 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 جتے پڑھانے لاجے کو نصاب آئے جہاں تے تھوڑی دیر پہری نہیں اسٹیش تے گال تھی چکی آئے ہی کلاس روم ہون دو آئے ہی استاد ہون دا ہن جے کے پڑھائیں دا ہن جے کے سکھاریں دا ہن جے کے قوم اٹھائیں جو ہیں سو ان انشائن کے تمہاں سمجھو عمر سندو رفانہ ملہ حسین عطیہ رکیہ سب الہی سارا نالہ ہیں سچ پچھ سچ پچھوتا ہے آؤں ہنے جے معاملے میں کلکھاں ہنن کے اسی تمام گھنی ایموشنل ہے مکہ کل جنیاں باہر نکتس مکہ اکری چکری ملی نیانی جے کا ود میں ویہن سالن جی ہون دی آن ان سالن کھن جو بھاگ اڈ بیٹھو اس مکہ چی میڈم آؤں خیر پور کھاں آیاز میں لوڈی سن آئیاں بن جے بھا سگج جی ہنے بھا ہنے جو موسا فوٹو کڑیو کی گی نکابل فخر گالا ہے بینر ان کے زندگی دیئن دھیر ان کے زندگی دیئن ہی میلا کرن سچ بدھن سچ گالا ہے بجائے پتھر جے کیلو نا آلی شان منظر آئے آج تم ہی ہیترا آئے ہو بن سالن کھن پون ان کے جائے کان لبھندی تک کریوں کتھے میلو کتھے ویوں کتھے ہیترا مانو گد کریوں یہ آسل شئے آئے صرف محبت کریوں انھن سا جے کہ تہاں لاب مرن پیا جے کہ تہاں تے فیدہ تھی ان پیا نرم لفظہ استعمال کریوں پتھر پھورو پانٹ پتھر نو چھلو پر جن ہتھن میں پتھر رہے ہیں انھن کا پتھر پھورو پتھر پھورے پو جیئے سندھ جو نا روحانے والی بہربادی دی تمام گھنی تاں جی مہربانی آئے آسان جی محفلے موسی کی باہے پرتھورن میں جیئے دھمیشہ جا کے پان جاں انان انہ جاں نالا ویسران آئن سنی اونیورسٹیے میں آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ گزرے ستن سالن خان آیاز میلے میں جا کا تصویری نمائش تھین دیا ہے وہا سنی اونیورسٹیے جے آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ جے ڈاریکٹر سایید منگی پارا لگائی بین دیا ہے انہ انہ نمائش میں بہتر فن پارا رکھا آیا ہے جے کہ سنی اونیورسٹیے جے اٹھا بھی ہیں آرٹسٹ انٹھایا ہویا آیا ہے اوے تاہاں لٹھا تا پنجھے دیا ہے وہاں نمائش چاری رہی ماں سمجھاں تھی انہ اللہ بھی کڑی کلیپنگ تھے ان گھر جے تو وہ انہ میلے میں کڑی نمائش کرے آیاست کے نسرف ڈرامے ساں آٹھ سے بھی فارم ذریعے بھی بھیٹا جن تھا ماں پانجھے مہمانن جی تمام گھنی تھو رہا ہے تھی آیا آئیہانے کھاپو محفل موسی کی شروع تھی دی ہے محفل موسی کے جے انتظام سمان نلائے ماں جے کوئیسو الطاف جتوئی صاحب کے چاہے اندرسٹ اسٹیش تھی اچھے اجیو اسانوٹ پاکستان جی مشعور رکھا سا شائمہ سید موجود آئے وہاں انہ جے رکھ سا 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 محفل موسی کے جی شروعات کندہ سی انہ ساں گڑو گڑ لال بینڈ آئے اسامت شم موبائی آئے زلفکار آئے این بیا کترائی فنکار آئیں جے کے اندر کھانا بدوش ویٹھا آئیں اہی اج میلے جی آخری رات آئے جے ستا ہی تاہاں ویٹھا ہوں دو جے نظم و زبس آنے ویٹھا آئے انہ ساگئی نظم و زبس آنے ویٹھا لہوں دو تا ہی میلو حلن دو رہن دو آئے آخر میں ہی آدھا پپو جو جکے پلاسٹک جو چیئر سا انہوں نے تے چڑھی ڈانس کن سا بھجی پوانتیو تینجے کرے ہیٹ زمینہ تے بھی ڈانس کجو چیئر تے چڑھی ڈانس نکجو مہربانی دی دی